ہماری لائٹ چلی گئی ہے بارش آئی ہے اور لائٹ چلی گئی لانگ ٹائم کے لئے تو بچوں کو میں لے کر جا رہی ہوں باہر باتنیاں باہر کیا سین ہوگا پانی کا تو یہ ضد کریں باہر جانے کے لئے چلیں پھر امی جان کے خر پھر ایس کریم کھانی ہے پھر ایس کریم کھانی ہے اس وجہ سے تو میں آپ کو باہر نہیں لے کے جاتی ہوں تو پیسے کون دے گا آئیس کریم کے میرے سے تو نہیں مانگو گے نا چلو شکر چلو ٹھیک ہے پھر اگر پانی ہوا رستے میں تو پھر پانی ہے رستے میں پاپا کی بائک بھی نہیں کیسے جائیں گے یہ تو دیکھو دانے نکل ہیں دکھاؤ یہ دیکھو میرے طرف فیس پہ تو نہیں ہے پھر ایس کریم کھانی ہے گرمی کی وجہ سے تو آپ لے آوگے نا نہیں پاپا نہیں آگے پاپا نہیں آگے اچھا تو غازین کہہ رہے ہیں کہ لائٹ آف کرو ہم جب آئیں گے تو لائٹ خراب ہو جائیں گے بھئی چلو ٹھیک ہے چلو سیڈیا میں بہت زیادہ ہم دے رہے ہیں بیبی آپ میری گود میں آجو بیبی گرنا چاہنا آپ آجو میری گود میں دیان سے اترو دیان سے جب بھی مجھے اس کے بینڈے نظر آتے میں پھینک جاتی ہوں اچھا کیا ہے شکر ہے روشنی کا حساس ہوا ہے کہ اب سے باہر نکال گئے باہر بھی اس طرح پانی پانی ہے بیبی کو ساتھ لے کی جائے کرو ہم سنیں تو یہ ہے حال آج لو ہار میں ہوئی ہے بہت زیادہ بارش تو آپ کمیٹس میں بتائیں کہ اور کس کس شہر میں ہوئی ہے بارش کہاں کہاں پہ ہوئی ہے اور کتنی ہوئی ہے یہاں پہ تقریباً دس پندرہ منٹ ہوئی ہے لیکن ہوئی ٹھیک ہے بارش تو ان کو نظر آگیا ککو اوے آجو 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 روحان روحان نو آجو چلو 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 بیبی آپ نے کیا چیز لی ہے یہ کیا ہے تو مجھے تو بارش میں ٹھابلتاً اچھا نہیں لگتا اور پیدل تو بلکل بھی نہیں کیونکہ یہ اس طرح کے موسم میں پیدل چلنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو بیبی اتنی دور دور سے ہوتا وجہ رہا ہے پانی سے بچ بچ کے جہاں پہ پانی نہیں ہے میں نے جانا نہیں تھا لیکن سسٹر وغیرہ آئی ہوں یہاں گھر پہ اور انہوں نے فورس کیا کیا آپ آجو کیونکہ لائٹ بھی نہیں آرہی آپ کے گھر میں تو میں نے بھی کھانا بھی نہیں ریڈی کیا تھا صبح کی لائٹ کی وجہ سے پانی کی وجہ سے میں نے کہا چلیں امی جان کے کر جاتے ہیں یہی تو مان ہوتا ہے ماؤں کے گھر کا امی کا گھر آگیا شکر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حال ہے کائنا اسلام علیکم واؤو اسلام اتنی پیاری ڈریس پہنی ہوئی آپ نے میں آپ کے لئے تو اتنی دور سے آئی ہوں پیدل کائنا اور کب آئے ہو آپ کب آئے ہو آپ آتے ہو اور مجھے بھی بھلوا لیتے ہو ماما آئی تھی یہ کس نے سٹچ کی ہے آپ کی ڈریس ماما نے تینکیو بھولو ماما کو بھولو ماما کو بھولو ماما بھولو ماما بھولو ماما بھولو ماما اور یہ ہے چٹنی کی مارٹر اور ہری مرچے ہری مرچ کی سائلٹ اور یہ ہے میرے دونوں شہزادے چلو کھانا کھاؤ پھر پھر کچھ اور کرنا چلو میرا بیٹا آجو آجو بیٹا چٹنی ڈال دیں دکھانا ذرا سادی یہ تو آپ کی کھا دو گی سالے لگتا ہے آپ کی کھا دو گی سالے ییس اس کے بعد آپ نے مجھے دکھیں بنا کے دے لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرے ہر سرندر ہے میں پھرانے لگی ہوں مطن مطن کے اس پر اپسا ہی شیئر کروں گی یہ دو ٹماتر پہ ہوتا ہے اور چار پیاس اتنی ہری مرچیں اور یہ درکھستر میں نے پیسا ہوا ہے یہ ہے ہم ہم پیاس کھاٹ کے گھوکڑ میں ایڈ کر رہی ہیں پھر ہم اس کے اندر مطن ڈالیں گے مطن ڈالنے کے بعد ادرگلسن کا پیسٹ ٹیٹ ٹماتر ہری مرچیں یہ ہماری لیلی بنا رہی ہیں پیاس ادرگلسن ٹماتر نمک مرچ ہری گرم مسالہ یہ سب چیزیں ایڈ کر کے رکھتی ہیں پس میں ہم پریشر لگاؤں گے اور سوڑے پر اگلی پریشر لگاؤں گے ہم پانچ نال دواز کوپن ڈرکے دیکھیں گے کیا سورتحال ہے چلے چلے بی بی کان سے لے کیا بلون یہ دیکھیں کتنا پیارا بنایا ہوئے ڈگنا ہی ہوئی ہے ڈگ ڈگ کے سادھیے کیا ہے یہ ڈگ کی بنی ہوئی ہے سمجھنے آرہی ہے کیا بناوئے ڈگ بھی لگ رہی ہے ہمجھنے آرہی ہے تو آپ بتائیں کمیٹس میں کیا چیز بنی ہوئی لگ رہی ہے بلون یہ اتار رہے ہیں ہمارا ہوں گیا ہے بریڈی مٹن ہمیں ساتھ بنانے لگیں روٹی اسی کے ساتھ کرتے ہیں اللہ حافظ دعوں میں یاد رکھیں وائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں